اپنی قوت اور طاقت دکھائیں گے اس کا بہخوبی آپ کو احساس اور ادراک پہلے بھی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جو پانچ اگست کا ایک مثالی جلسہ ہونے جا رہا ہے سوابی میں اس کی انشاءاللہ تعالی کوئی نظیر ماضی میں نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ ایسا جلسہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ تعالی ان کی کائی پلٹ کر رکھ دے گا میں تمام حبی وطن پاکستانیوں سے دست بستا یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پانچ پانچ اگست کو سوابی میں ضرور پہنچے ہمارے طلبہ ہماری تمام تنظیمیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچے جس طرح انہوں نے چوبیس فروری کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عمران خان صاحب کو نکل کے ووٹ دیا تھا یہ جلسہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے اور آپ سب نے اس پر شرکت کرنی ہے رہا کرو عمران خان امران خان کو بچائے گا پاکستان امران خان کو بچائے گا پاکستان وہ کرنے نہیں دے رہی ہے اور انہوں نے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اگر اعتماد اس طرح نہیں کر رہی ہے جہاں تک جہاں تک محمود خان اچھکزہ صاحب کی مذاکرات ریلیٹڈ ہیں یہ لوگ کنفیوجن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے میں ایک بار پر واضح کر دوں محمود خان اچھکزہ صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈائلوگ کرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ میسج خان صاحب سے ابرو ہو کر کے آئے تھا انہوں نے کہا تا وہ بلکل ضرور کر لے ہمارے طرف سے پرمیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہہ دیا تا کہ اگر محمود خان اچھکزہ صاحب کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے کوئی ایسی مسٹرسٹ نہیں ہے محمود خان اچھکزہ کے پاس پول اتارٹی ہے اور کمپلیٹ کنفیڈنسیں خان صاحب کی کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لے اس میں ہمارے طرف سے کوئی کنفیشن نہیں ہے جہاں تک ہمارے کور کمیٹی کا تعلق ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگ ہم عفتے میں پہلے تین مرتبہ کیا کرتے تھے اب جب باقی بھی کمیٹیز کے میٹنگ ہے تو فرائیڈے کو اور منڈے کو ہماری ترسٹے کو میٹنگ ہوا کرتی ہے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اس میں وہ جو ہے جہاں تک اچھکزہ صاحب کا تعلق ہے ہمارے اتنائن سے ہمارے اس پر اعتماد ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگز میں ہم کرتے ہیں روٹین کے پیسلیں ہوتے ہیں ہم نے گنڈم کیا جو ڈاکٹر شاہد صاحب کی قتل ہے وہ ہمارے صحیح دیرینہ ساتھی تھے پاکستان تحریکل صاحب کے لاور میں اس کا قتل ہوا ہے ایسے لوگوں کے قتل سے حالات خراب ہو جاتے ہیں اس کی ہم گنڈمنیشن کرتے ہیں دوسری جو ہمارے ایم ایس صاحب کو غائب کیا گیا ہے امتیاز آج امتیاز صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو اس طریقے سے دمکی آ رہی ہے اس کی بڑی مضمت کی ہم نے اس میں ساتھی ساتھ ہم نے جو نئی لیجسلیشن کی طرف جا رہی ہے لیجسلیشن ہون کو ہی کرتے کہ وہ قانون پاس کرنے جا رہی ہے لا قانونیت کرنے جا رہی ہے حکومت اگر آپ سپرم پورٹ کی گیارہ تیرہ ججز کے پیسے لے کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لا قانونیت ہے اس کے خلاف ہم نے بھی اور وہ اپریس ریلیز آ جائے گی آپ کے پاس لیکن امتیاز کا دیگر نہیں ہے تو آج کوبی سبیت آپ کی سپیچ کے اوپر فرمیسر نے یہ کہا ہے کہ اس پر تقیق کریں گے سپیکر صاحب کو بتائیں گے یہ بلکل وہ دیکھو وہ صرف یہ بات پہ نہیں تھا جو وزیرازم صاحب نے کہا تھا وزیرازم صاحب کو میں نے یہ ریمائنڈ کروا تھا کہ سپرم پورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں پرانیورسٹر کی انڈرٹیکنگ مانگی گئی تھی اور انڈرٹیکنگ سپرم پورٹ نے یہ مانگی تھی کہ وزیرازم انڈرٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ جو بھی ہے کسی بھی پاکستانی کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ کہ اگر وہ کسی بھیار میں آرہ سٹوٹی پریزنیشن لے کی جاہا جاتا ہے تو وزیرازم نے کہا کہ میں اس کو معلوم کر کے اس انڈرٹیکنگ بہترین معلوم کر کے تک سپیکر ہاؤس میں دے دوں گا تو یہ ان کے ایک سٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ یہ ایک بات اچھی ہے کہ چلو اس کی ایک انڈرٹیکنگ ہمارے سامنے تو آج ہے تینکیو سو بری مچ دیکھیں وہ جس وقت مذاکرات کریں گے تو اس کے پاس ستارٹ ہی ہے تو وہ جو پروپوزل لے کے آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ